محبتوں کے امی محمد محبتوں کی اماں خدیجہ ہر ایک مومن کی دی کی حرمت ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ ہے برکتوں کا جہاں خدیجہ تو پاکیوں کا نشان خدیجہ رسول اکرم کا دل خدیجہ رسول اکرم کی جاں خدیجہ دس رمضان المبارک سندس نبوی مکہ مکرمہ کی سرزمین اور حضور علیہ السلام کے شفیق چچا جناب ابو طالب کے انتقال کو ابھی تین یا پانچ دن گزرے کہ آقا علیہ السلام کو ایک اور صدمے سے گزرنا پڑا آپ کی پہلی رفیق حیات آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی مومنوں کی پہلی ماں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال پرمالا رہ جاتا ہے حضرت خدیجہ کی عمر وفات کے وقت 65 سال تھی اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 25 سال کی صحبت پائی ہے جو کہ حضور کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ صحبت کا شرف حاصلینی کو ہوا ہے حضرت خدیجہ کے فضائل بے شمار ہیں ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے تمام عورتوں میں پہترین ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا کے نکاح میں آئی ہیں اور عجب فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کماری تھی کہ حضور کے نکاح میں آئی اور حضرت خدیجہ کی شان یہ ہے مقام یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ حضور کمارے تھے جب حضور کا ان سے نکاح ہوا اور یہ عزاز حضرت خدیجہ کو ہی ہے حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ سب سے پہلے قربان کیا حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضور کے نبی بننے کے بعد چہرہ نبوت کا دیدار سب سے پہلے کیا سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی غم گسار بنی ہے سب سے پہلے حضور کو تسلیہ دینے والی ہیں سب سے پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا ہے سب سے پہلی وہ خاتون ہیں جو مومنوں کی ماں بنی ہیں